سلام علیکم فرینڈز آپ کو کہا ہے جنہیں گے سیٹوڑ میں ویلکم کیا جاتا ہے اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری ونڈو ٹین کرپٹ ہو چکی ہے یا کسی وجہ سے پرابلم کر گئی ہے تو جو ہم نے امیج لیا ہے ونڈو کا اس کو ہم بری سٹوڑ کیسے کریں گے تو آئیے میں ونڈو ٹین کی اوپر لے کے چلتا ہوں اب میں اس کو آن کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فائل مسنگ شو کرے گی مین یہ کرپٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں مسنگ پریٹن سسٹم یعنی اس کے اندر ہو پریٹن سسٹم نہیں ہے اب لاس لیکچر کے اندر جو میں نے امیج کو امیج کا بیک اپ لیا تھا اب ہم اس کو ری سٹوڑ کرنا دیکھتے ہیں اس کے لیے میں ونڈو ٹین کی سیڈی کو انزرٹ کروں گا اپنے سیڈی روم کے اندر دیکھیں میں اپنے سیڈی روم پہ جاتا ہوں سب سے پہلے اس کو آف کرتا ہوں کیونکہ میں یہ وی ایم ویر میں کر رہا ہوں اور یہاں سے جا کے سیڈی کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں سیڈی میرا یعنی کے آئیو سی ایمیج ونڈو ٹین کا یہاں بھی ونڈو ٹین ہوگی آئیو سی ایمیج اس کا ہوگا سامنے دی آتی ہیں آل کمپٹر کو پر فائنڈ کر لیتے ہیں ان سے اور یہ وی نڈو ٹین کا آئیو سی ایمیج ہے اس کو میں اس کے ساتھ اٹیج کر لیتا ہوں اور سیمپل یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کرنے کے بعد میں اپنے کمپٹر کو ری سٹارٹ کر دوں گا اور آٹومیٹکلی اس سیڈی سے بول اٹھا لے گا یہ دیکھیں فرینڈس انسیلیشن سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ری سٹارٹ کرتا ہوں اسے پر اس سٹم کے آئے رہا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے سے ری سٹارٹ کر دیتا ہوں اور کی بورڈ سے کوئی بھی کلی پیس کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں سیٹ اپ میرا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں میں سنپری یہاں سے نیکسٹ کروں گا اور یہ دیکھیں یہ ہائیلی اپورٹٹ اپشن ہے یہاں سے ہی آپ وینڈو کو ری سٹور کریں گے جو آپ نے پہلے بیک اپ لیا ہے سیمپلا پر پیئر یور کمپیٹر پر کلک کر دیں آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ تربل شوٹ پر کلک کریں اس کے بعد آپ اڈوانس اپشن میں جائیں اس کے بعد سسٹم ایمیج ریکاوری نظر آ رہی آپ کو یہاں پر یہ ٹیب نظر آ رہا ہے آپ یہاں پر کلک کر دیں اور یہ دیکھیں جب آپ یہاں پر کلک کریں گے جس بھی ڈوائس کے اندر آپ نے ایمیج کو کافی کیا ہوگا وہ ڈوائس یا وہ ڈرائیو یہاں پر ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اگر آپ نے یو ایس بی میں کی ہے تو یو ایس بی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اگر آپ نے کسی ڈرائیو میں کی ہے ڈی ای 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 میں تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور آپ کو نیچے ڈیٹ بھی بتا رہا ہے کس ڈیٹ کو آپ نے اس کا بیک اپ لیا تھا ٹھیک ہو گیا اور جو آپ کا کمپیٹر نیم ہے وہ بھی ساتھ آپ کو شو کر رہا ہے اگر آپ اپنی مرجی سے کوئی ایمیج سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیلیکٹ ہے ایمیج پر کلک کریں اگر آپ نے ایک سے زیادہ ایمیج لیے ہوگے تو وہ یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میرے پاس کیونکہ ایک ہی ایمیج ہے تو لہٰذا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور سیم پر یہاں سے اس کو نیکس کر دوں گا اس کے بعد مجھے کہہ رہا جی آپ کا جو ایمیج ہے وہ سی ڈرائیو کا ہے بہتکہ تو ہاں جی بالکل سی ڈرائیو کا ہے آپ سی ڈرائیو پر کلک کریں اور سیم پر یہاں سے نیکس کر دیں سی ڈرائیو سے میرے کہ میری جو اپریڈنسٹرم جو کوپی تھا جو اپریڈنسٹرم میں نے انسلال کیا تھا وہ میں نے سی ڈرائیو میں کیا تھا تو یہ سی ڈرائیو کے بارے میں پوچھ رہا ہے اب یہاں پہ کلک کریں اور سیم پر یہاں سے نیکس کر دیں اب کہتا ہے جی فارمیٹ کرنی ہے اس کو نیسے سے آپ نے اس کی اوپر اس کو کرنا ہے میں کہتا ہوں بھائی میں نے کوئی فارمیٹ بغیرہ نہیں کرنا میں نے کوئی ڈرائیو پر انسلال نہیں کرنے آپ سیم پر یہاں سے نیکس چلو جو بائی ڈیفالٹ بہیویر ہے اسی کے ساتھ آپ اس چیز کو کرو میں نیکس کرتا ہوں اور یہ دیکھیں دیٹ اور ٹائم ایمیج جو میں نے اس کا ایمیج بگرہ لیا تھا وہ سارا کچھ مجھے بتا رہا ہے سیمپل میں یہاں سے فینش کروں گا اور یہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں مجھے ڈرائیو سٹور بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو اس ڈرائیو کو جو بیک اپ ایمیج ہے اس کو سٹور کرے گا سی ڈرائیو کے اندر دوستو میں سی ڈرائیو میں ہی سٹور کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہی میرا اپریڈ انسٹرم ہے لہذا میں سیمپل یہاں سے فینش کر دیتا ہوں اس کو سیمپل یہاں سے یس کر دوں گا میرا جی سی ڈرائیو میں اگر کوئی ڈیٹا پڑا ہوگا تو اس کو یہ ریپلیس کر کے یہ والا ڈیٹا رکھ دے گا تو ہماری وینڈو تو آرہی ڈی کرپٹ ہو چکی ہے لہذا میں اسے کہہ رہا ہوں بھئی تم ریپلیس ہی کرو اور یہ نیا ایمیج کو وہاں پہ کپی کر دو جو میں نے لاس ٹائم جس کا ایمیج لیا تھا سیمپل یہاں سے یس کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ایمیج ریسٹوڑ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں کیونکہ ٹائم لگے گا تب تک کے لیے میں ویڈیو کو تھوڑا سا پاوز کر دیتا ہوں اب دے سکتے ہیں ابھی یہ ریسٹوڑ کر رہے ہیں ہماری جو وینڈو ہے وہ ریسٹوڑ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پاسور 1 to 3 تھا اور آپ نے دیکھا کیسے میں نے ایمیج کو ریسٹوڑ کیا ہے اور میری وینڈو ریکوور ہو چکی ہے ہم اس کے لاغینوں نے کا ویڈ کرتے ہیں دیکھیں وینڈو لاغین ہو چکی ہے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تھانکس فار لسننگ موسیقی موسیقی